تو یہ منڈی نائٹ راہ منین دہ بینک سے پہلے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہونے والا ہے جس میں ہمیں مزید میچز کنفرم ہوتے دکھائی دیں گے اور ریسنٹلی ڈیوڈیو اوفیشلز اور رومن رینز کے درمیان کیا ہوا اے ڈیوڈیو کے شوڈ ڈبل اور نتنگ سے پہلے اس کے دو ٹوپ سٹار علچ پڑے جس سے میچ کی بہت زیادہ ہائپ کریئٹ ہو گئی ہے مارک ہینڈری نے سیمی زین کو لے کر کیا بڑی سٹیٹمنٹ دی اور ڈبل ایوڈیو کے پیپر ویو منیندہ بینک کا اوفیشلی پوسٹر ڈبل ایوڈیو نے ریلیز کیا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام بڑی اپ ڈیٹس پر بات کریں گے تو ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں منڈی نائٹ راہ سے جہاں پر ہمیں اس اپیسوڈ سے بھی جو میچز کنفرم ہوتے نظر آئیں گے ان میں راک اٹیک ٹنگ چنپنشپ کا میچ ہوگا اور دوسرا جو میچ ہے اس میں ہمیں ڈیو سوز ویڈی ریوائیول کے درمیان بھی میچ کنفرم ہوتا دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ لاسٹ منڈی نائٹ راہ میں ہم نے دی ریوائیول اور دیو سوز کے درمیان بیک سٹیج سیگمنٹ دیکھا تھا جس کا ریسپونس دی ریوائیول اس اپیسوڈ میں آ کر کرنے والے ہیں اگلی اپ ڈیٹ جو کہ رومن رینز کو لے کر ہے جہاں ریسنٹلی رومن رینز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا کہ وہ اس منڈی نائٹ راہ میں آنے والے ہیں جس پر ڈیویڈی کی اوفیشلز ٹویٹر اکاؤنٹ سے رومن رینز کو ریسپونس آتا ہے کہ رومن رینز اس وقت سمیک ڈاؤن لائف کا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ راہ پر نہیں آ سکتے اور بیک سٹیج رپورٹ کے مطابق راہ کے گرتی ہوئی ریٹنگ کی وجہ سے رومن رینز کو ڈیویڈی منڈی نائٹ راہ میں لانے کا سوچ رہی تھی لیکن بعد میں خود ہی ڈیویڈی نے یہ پلان کینسل کر دیئے اس پر ساتھ رولنز نے بھی رومن رینز کو رسپونس کیا کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر لیں گے لیکن اگر رومن رینز آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا ویلکم کریں گے تو کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا کہ کیا منڈی نائٹ راہ کی گرتی ریٹنگ کی وجہ وہاں سے رومن رینز کا جانا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ منی ان دا بینک کو لے کر ہے جہاں ڈیویڈی نے منی ان دا بینک کی اوفیشلی پوسٹر کو ریلیز کر دیا ہے جس میں صرف بیکی لینج کو دو بیلز کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے جس پر رسلنگ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ڈیویڈی کو اس پوسٹر کو سوپر سٹار سے بھر دینا چاہیے تھا تو کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعہ میں اس پوسٹر میں زیادہ سوپر سٹارز ہونے چاہیے تھے یا پھر بیکی لینج سچ میں یہ پوسٹر ڈیزارف کرتی ہیں اگلی اپ ڈیٹ سیمی زین کو لے کر ہے جہاں ریسنٹلی مارک ہنری نے سیمی زین کی بہت تعریف کری ہے اور کہا ہے کہ وہ اس وقت ڈیویڈی میں بہترین پرومو کٹ کر رہے ہیں جس پر فینز بھی ان کے ساتھ کافی اچھا انٹریکٹ کر رہے ہیں اگلی اور فائنل اپ ڈیٹ اے ای ڈیو کے دو ٹوف سٹار کو لے کر ہے جہاں ایک انڈی شو کے دوران وہاں ہمیں کریس جاریکو کی شوکنگ اپیرنس دیکھنے کو ملتی ہے اور وہاں کینی اومیگا بھی شوکنگ اپیرنس دیتے ہیں جس پر یہ دونوں سپر سوار اپس میں فیزیکل ہو جاتے ہیں جسے بچانے وہاں کا پورا روستر آ جاتا ہے جس پر ہمیں ایک برول ٹائپ کی سٹویشن دیکھنے کو ملتی ہے لاش میں وہاں کینی اومیگا سٹین ٹال کرتے دکھائی دیتے ہیں اس برول سے اب ان ریسلر کے نیچ کی خائپ اور بھی زیادہ بھر چکی ہے اور اسے دیکھنا اب اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا کہ اے ای ڈیو کا یہ زبردست موف ڈبل اور نتھنگ میں کتنا فائدہ دینے والا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی تو جانے سے پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس اور ڈاکومنٹری اردو میں جاننے کو ملتی رہیں